اسلام علیکم میں ہوں زائج درفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائیبٹیز ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی اہم ریسپی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جسے شگر کے مریض بلا ججک استعمال کر سکتے ہیں اور اسے دودھ کے نیمل بدل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ دودھ کے اندر ایک تو گلوکوز کا لیول ہوتا ہے جسے شگر لیول بڑھتا ہے دوسرا یہ ہے کہ دودھ کو اب دودھ خالص نہیں رہ گیا جانوروں کو انجیکشن لگایا جا رہے ہیں جانوروں کو ایسا منہ کھلایا جا رہا ہے جس میں سویا ہے جس کی وجہ سے دودھ کی جو کیمیکل ماہیت ہے وہ بدل چکی ہے جس سے بجائے اس سے کہ دودھ پینے سے فائدہ ہو اس سے نقصان ہوتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ عام طور پر بچوں کے لیے ہوتا ہے ہم جب بارہ سال کے عمر کو پہنچتے ہیں تو ہمارے میدے کے اندر وہ انزائم بننا بند ہو جاتے ہیں جو دودھ کو حضم کر سکیں تو آپ دیکھئے کہ یہ اللہ تعالی نے خوراک بچے کی بنائی تھی جتنے بھی میملز ہیں جس میں انسان ہے بینسے ہیں گائے ہیں درندے ہیں شیر ہے چیتا ہے چپائے ہیں گھوڑا ہے گدہ ہے آپ دیکھیں کہ ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ بالکل دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں جب ایک دفعہ کوئی جانور کسی جانور کا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ دودھ نہیں پیتا اسی طرح سے کیونکہ دودھ خوراک بچے کی تھی اور یہی صورتحال انسان کے بچے کے لیے تھی لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے آخر تک دودھ پینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ حضم نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے اندر مختلف قسم کے مسالہ جار ڈالتے ہیں کبھی پتی ڈال لیتے ہیں کبھی اس میں دارچینی ڈال لیتے ہیں تو بھئی جو چیز آپ کے لیے اللہ نے بنائی نہیں ہے تو اب آپ اس کے اوپر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو دودھ کیلشیم کا اچھا سورس ہے اور بہت سر فیرس ہیں منرلز ہیں لیکن گلوکوز بھی ہے دودھ کے اندر جو گلوکوز ہوتا ہے اس سے شگر بڑھتی ہے تو ہم آج آپ کے سامنے ایک ایسی ریسپی رکھیں گے ایک تو گرمیوں کے موسم میں جو انتہائی مفید ہے آپ کے لیے گرمی کا بھی توڑ کرے گی اس کے علاوہ دودھ سے اس میں کئی گنا زیادہ غزائیت ہے اور اس میں کسی قسم کے کیمیکل کے اثرات نہیں ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم آج سے بیس پچیس سال پیچھے چلے جائیں تو جب یہ مئی جون کا مہینہ سٹارٹ ہوتا تھا تو اکثر ہمارے گھروں میں ہماری مائین ہماری نانیاں دادیاں کیا کرتی تھی بادام بھگو کے رکھ دیتی تھی اس کے ساتھ خشخاص بھگو دیتی تھی اور کالی مرچیں اور چاروں مگز وغیرہ وہ رکھ لیتی تھی صبح اٹھ کے تو ایک جو گھر میں تنمہ پہلوان آدمی اپتا تھا اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ صبح اس کا گھوٹا لگائے اور وہ گھوٹا لگا کے اس کی سردائی تیار کرتے تھے تو سردائی جو ہے یہ انتہائی صحت پکش مصروب ہے گرمی کا اثر بھی توڑتا ہے ہمیں یاد جب ہمارے گرمیوں کی چھٹیں گا ہوتی تھی جون کے مہینے میں تو جون اور جولائی اور خاص طرح مئی سے بھی شروع کر لیتے تھے تو صبح پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک گلاس سردائی کا بچے کو پلایا جاتا تھا کیونکہ بچے سارا دن دھوپ میں پھرتے تھے گھومتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کو گرمی کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا تھا لیکن آج یہ نعمت ہم سے دور ہو چکی ہے تو دودھ کے نعم البدل کے طور پر سردائی آپ استعمال کریں لیکن اس سردائی کو بنائے کون روزانہ صبح اٹھ کر کون اس کو بنائے گا کون اس میں طاقت لگائے گا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے تو میرا بہت عرصے سے یہ دل تھا کہ اس ریٹین کو شروع کرو تو ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے سڑک تنارے ایک ڈیرہ غازی خان کے وہ سردائی بنانے والوں کا کھیمہ لگا دیکھا تو اس کے اندر اب دو تین سال سے انہوں نے ایک جدت یہ کی ہے کہ انہوں نے وہ جو دوڑی اور ڈنڈا ہے جو گوٹنے کا پروسس ہے اس کو مشین کے اوپر شفٹ کر دیا ہے تو مشین کے اندر وہ ایک بڑے برطن میں وہ بناتے ہیں تو میں نے ان سے بات کی اور پھر میں نے کچھ سمان لے کے گیا تو میں نے بھی وہ سمان سارا جو تھا اپنا خود خریدہ آپ اپنا سمان خریدے گا میں نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ ان کے پاس لے کے چلے جائیں وہ آپ کو گوٹ کے بنا کے دے دیں گے اس کے بعد آپ اس کو گھر لے آئیں گھر لے آکے آپ چھوٹے لفافے جو ہیں اس کے مومی کاغش کے یا پھر آپ کی گھر میں جو آئیس کیوبز والے ٹریز ہیں اس کے اندر آپ دو دو چمچ ڈال کے تو اس کو فریز کر لیں فریز کر لیں گے تو یہ محفوظ ہو جائے گا تین چار دار کے سمان سے پورے سیزن کے لیے یہ آپ کی سردائی کا راہ مٹیریل تیار ہو جاتا ہے اس کو آپ صبح اٹھیں ایک لفافہ نکالیں گرینڈر میں ڈالیں دو گلاس پانی ڈالیں ساتھ ہی آپ تھوڑی برف ڈالیں چینی مات دا لیے گا کیونکہ چینی جو ہے وہ آپ کے لیے بھی نہیں جس کو شوگر نہیں ہے اس کے لیے بھی زہرے کاتل ہے اور اس کو گرینڈ کیجئے اور فوراً اس کو استعمال کر لیجئے اب اس کا اجزاء کیا ہیں اس میں سب سے اہم جو ہے وہ بادام ہے آپ نے آدھا کلو باداموں کی گرینڈیان لینی ہے اس کے بعد اور ان کو آپ نے رات کو بھگو کے ان کا صبح چھلکہ اتار کے تو اس کو رکھ لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک کلو خشخاص یعنی پوپی سیڈ لینے خشخاص کو بھی خاص طور پر اس کو دھونا ہوتا ہے اچھے طریقے سے اس کو دھوئیے اس کے اندر ریت اور بٹی جو اجزاء ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور دروائی یہ موہ میں آتی ہے اور ایک پاؤ چاروں مگس جس میں کھربوزے کے بیج ہوتے ہیں تربوز کے بیج ہوتے ہیں کھیرے کے بیج ہوتے ہیں کردو کے بیج ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک پاؤ تل سفید تل آپ نے اس لینے ہیں اور آپ نے ایک پاؤ جو ہے وہ ناریل یعنی کھوپڑا وہ لے لینا اور آدیچ ٹانک کالی مرچ کالی مرچ تھوڑی تک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے طبیعی فوائد جو ہیں شوکر کے مریض کو بھی اور عام آدمی کو بھی بے حد زیادہ ہے تو اس کو آپ میں نے جو اس نسخے میں اس کو اجزت کیا میں نے آدیچ ٹانک ڈالی ہے ایک چھ ٹانک آپ نے چھوٹی لائچی اس میں ڈالنی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھ ٹانک سفید زیرہ اور ایک چھ ٹانک سونف یہ سارے اجزاء بادام کو رات کو بگو کے اس کے چھلکے اتار لیجئے سونف جو خشکاہ سے اس کو دو کے لے لیجئے اور یہ سارا کچھ آپ لے کے جائیں گے تین سے چار سو روپے وہ اپنی مزدوری آپ سے لے گا اور یہ خیمے آپ کو اسلام آباد سے لے کے کرچی تک ملیں گے جگہ جگہ پہ ہماری ہائی ویز میں ہمارے بڑے شائروں کے کناروں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو معمولی سے پیسے لے کے یہ تین چار کلو کا امیزہ آپ کا تیار ہو جائے گا آرام سے گھر میں لا کے اس کو فریز کیجئے اور دو منٹ میں یہ آپ کی سردائی تیار ہو جائے گی آپ چاہیں تو اس کو اچھی طرح سے پن کے ململ کے کپڑے میں پن لیں لیکن میں اس کو پنتا نہیں ہوں میں ویسی استعمال کرتا ہوں کیونکہ اس کے لئے بہت سارے فائبر اور بہت سارے منرلہ جو پننے سے نکل جاتے ہیں تو یہ کیلشیم کا مگنیشیم کا میگانیز کا ویٹامن بی کمپلیکٹ کا ویٹامن ای کا زنک کا سلینیم کا اس کے علاوہ کپر کا فاس فورس کا اور بہت سارے منرلز کا بہترین مجموعہ شگر لیول اس سے آپ کی نہیں بڑھے گی اس میں پورٹین بہت اچھی ہے اس میں چکنائی بہت اچھی ہے اومیگا سکس اور اومیگا نائن جو عام طور پر ہم نہیں لیتے تو یہ آپ کو سارا دن توانائی بھی دے گا اور اس کا ایک گلاس کسی بھی مہنگے سے مہنگے ملٹی وائٹامن سے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ یاد رکھیں جو ملٹی وائٹامن آ رہے ہیں بزار میں یہ سنٹیٹک ہیں مصنی طریقے سے بنائے گئے ہیں ان کے اندر وہ فارمولا نہیں ہے وہ تناسب نہیں ہے جو قدرت کی طرف سے بنائے گیا کمپاؤنس کے اندر ملتا ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے جو مایکرو نیوٹرینٹ ہیں جو منرلز ہیں جو ویٹامنز ہیں جو انزائنز ہیں وہ آپ قدرتی طریقے سے جو چیزیں ہیں ان سے حاصل کریں تو شردائی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تو یہ ہم نے بنایا اور وزائیت سے برپور ہے اس کے صبح کا اپنے دن کا آغاز آپ اس کے ساتھ کیجئے آپ کے اوپر جو آج کا گرمی کی وجہ سے لو لگتی ہے سن سٹوک آ رہا ہے ہیس سٹوک کے مسئلے آ رہے ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں گے اور اسے آپ انجوئے کیجئے اپنے بچوں کو دیجئے بھڑوں کو دیجئے ہر عمر کے بچے بڑے مرد عورتیں سب استعمال کر سکتے ہیں یہ زبرزر ٹونک ہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی کارامت ویڈیو کے ساتھ جو نہ صرف شگر کے مریضوں کے لیے معلومات سے برپور ہوگی بلکہ وہ لوگ جنہ شگر کی بیماری نہیں بھی وہ بھی اس بیماری سے بچ سکیں گے بطن عزیز سے شگر کی بیماری کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دست تعامن بڑھائیے اللہ حافظ